بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں تو یقیناً اور شاید دنیا کی تاریخ میں بھی یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ چودہ ہزار سرکاری ملازمین کے خلاف ایک ہی وقت میں کارروائی ہونے جا رہی ہے جس سے کہ چودہ ہزار کے چودہ ہزار یہ سرکاری ملازمین جن میں افسران کی بھی تعداد بڑی تعداد شامل ہے وہ سب برطرف ہو سکتے ہیں کیونکہ انہیں شو کاؤز نوٹس جا چکے ہیں معاملہ ہے کرپشن کا بددیانتی کا بدعنوانی کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یہ فائدہ اٹھاتے رہے یہ چودہ ہزار سرکاری ملازمین اب اس کا انکشاف جب ہوا اور احساس پروگرام جو جلا رہی ہیں اس کی سربراہ ہیں سانیہ نشتر صاحبہ ان کی طرف سے جب انکشاف کیا گیا اور بتایا گیا سارا ڈیٹا سامنے لائیا گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائیں ان کے نام منظریں آم پر لائے جائیں اور اب یہ کام شروع ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا قدم یعنی اکٹھے اتنے کرپ لوگوں کے خلاف اتنی بڑی کارروائی شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوا یہ تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹنگی گورنمنڈ میں کہ جو بہت ہی غریب طبقہ ہے اس کو کچھ پیسے دیے جائیں ریگولر بیسز پر چند ہزار روپے تاکہ وہ جو بہت ہی غریب طبقہ ہے وہ اس سے یعنی اپنی کم از کم جو بنیادی ضروری آتا ہے خوراک جس طرح کہلے بنیادی خوراک اس میں کچھ بہتری لاسکے اب یہ پچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہ دیا جا رہا تھا نونلی کی گورنمنٹ آئی اس نے بھی اس کو چلایا تحریک انصاف کی حکمت آئی انہوں نے کہا اس کو ہم نے چلانا ہے احساس پروگرام کے اندر اس کو لے آئے اور ابھی اس کو اور بڑھایا جا رہا ہے اس پر میں آتا ہوں لیکن ساتھ ہی اس کو یہ کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ کیا یہ کافی ساپ اور شفاف ہے کیونکہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی پر ویسے ہی شکوک و شبات رہتے ہیں عمران خان صاحب کے پیپلز پارٹی پر نونلیگ پر تو جب یہ دیکھا گیا تو پتا چلا کہ آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو مستحق نہیں ہیں لیکن وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کئی سالوں سے پیسے لیتے چلے جا رہے ہیں یہ اربوں روپے کا یہ پروجیکٹ ہے اب ان آٹھ لاکھ لوگوں کو جب اس میں سے نکالا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا شور مچایا کہ دیکھیں یہ تو غریبوں کے ساتھ بڑا برا حال کیا جا رہا ہے جبکہ یہ وہ بھول گئے کہ پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں اور صرف آٹھ لاکھ لوگوں کو اس میں نکالا گیا ہے اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں سرکاری افسران بھی تھے یعنی گریڈ سترہ سے اکیس تک کے دو ہزار پانچ سو تیتالیس افسران ہیں یہ ہائیسٹ گریڈ ہے سترہ سے اکیس تک دو ہزار پانچ سو تیتالیس افسران ہے جو اپنی بیگمات یا عزیز و قالب کے نام پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لے رہے تھے یہاں تک پتا چلا سانگنشتر صاحبہ نے خود کہا کہ میں برکہ پہن کر جاتی تھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سینٹرز پر تو میں دیکھتی تھی کہ گاڑیوں سے عورتیں اترہی ہیں اور یہ خود بتا رہی ہے کہ میں برکہ پہن کر جا کر دیکھتی تھی تو گاڑیوں سے عورتیں اترتی تھی سونے کہ انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوتی تھی اور جا کر یہ وہ پیسے وصول کر رہی ہوتی تھی تو یہ تو ہو رہا تھا یہاں پر تو ایسے لوگوں کو نکالا گیا اب یہ جس طرح میں نے ارز کیا کہ سترہ سے کس تک کے یہ افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کا کہا گیا اس کے علاوہ دیگر سرکاری ملازمی نے جن کی کل تعداد ملا کر چودہ ہزار بنتی ہے اب ان کو شوک آز نوٹس گئے ہیں اس شوک آز نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے بدنوانی کی آپ نے کرپشن کی دھوکہ کیا بین از انکمر سپورٹ پروگرام جو غریبوں کے لیے تھا اس سے آپ پیسے نکلواتے رہے جبکہ آپ تو سرکاری ملازم ہیں سرکاری ملازمی کی تو ہو نہیں سکتا وہ تو ترخواہ وصول کر رہے تو وہ غریب لوگ ہیں جو دو وقت کی روٹی بھی نہیں کما پاتے ان کے لیے یہ تھا تو آپ سرکاری ملازمی نے ہوتے ہوئے آپ نے اپنی بیگمات کے نام پر عزیز و قارب کے نام پر یہ پیسے لیے تو آپ نے یہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان پہنچایا آپ نے قومی خزانے کو اور سالہ سال سے آپ کی وصول کرتا رہے تھا کیوں نہ آپ کوئی نوکری سے برطرف کر دیا جائے اور آپ پر جرمانہ کیا جائے اب دس دن کا ان کو وقت دیا گیا ہے ان سرکاری ملازمی کو اور افسران کو کہ دس دن کے اندر اندر یہ اس کا جواب دے اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ تسلیب اخشواب دے سکتے ہیں اس سے پہلے جب چیف سیکٹریز کو لکھا گیا مطلقہ ان کے افسران کی خلاف کاربائی کیجئے تو انہوں نے تو یہ کہا کہ اتنے زیادہ یہ لوگ ہیں اتنے زیادہ افسران ہیں ان کی خلاف کیسے کاربائی کریں بڑا مسئلہ ہو جائے گا بہرحال اب امران خان صاحب پیچھے نہیں آئے انہوں نے کہا کہ نہیں ان کی خلاف کاربائی ہوگی اور اتساب کا عمل ہوگا اب مثال بدانا ہے ان لوگوں کو تو اب چودہ ہزار کے چودہ ہزار کو یہ نوٹسز چلے گئے ہیں اور یہ برطرفی کے نوٹسز ہیں ان کو نوکلی سے برخواست بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کے تمام پرگ سمپلیفجز جو ریٹائرم ملنے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کے ثبت کر لی جائیں تو یہ بہت بڑی کاربائی ہوگی چودہ ہزار سرکاری ملازمین کے خلاف اس طرح سے نوٹسز بھیجنا یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی کاربائی ہے اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش ہے غریبوں کے خلاف سازش ہے نہیں یہ غریبوں کے خلاف نہیں ہے غریبوں کے حق میں ہے کہ اس طرح کے جو لوگ جو ٹھیک ٹھاک پیسہ کمانے والے تھے یعنی ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے نام پر گاڑیاں ہیں یا جن کی بیوی کے نام پر گاڑیاں ہیں یا اگر کسی عورت کو مزرہ ہے یہ وظیفہ لے رہی ہے تو اس کے خامد کے نام پر گاڑی ہے یعنی گاڑیوں کے مالکان کس طرح سے ہی پیسہ وصول کر سکتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو بینوں میں ملک جا چکے ہیں اور وہ یہ پیسہ وصول کر رہے ہیں وہ آٹھ لاکھ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس طرح سے بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں تو ان کو نکال کر اب مستحق لوگوں کو بیچ میں شامل کیا جائے گا نہ صرف مستحق لوگوں کو شامل کیا جائے گا اب آٹھ لاکھ ان غیر مستحق لوگوں کی جگہ پر بلکہ اس کو اور پھیلائے جا رہا ہے عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بین ازید انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھایا بھی جائے اور اس میں جو وظیفہ دیا جا رہا ہے اس کی رقم کو بھی بڑھایا جائے تو یہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے اگر وہ اس پروگرام کے خلاف ہوتے تو ایک تو یہ کہ وہ احساس پروگرام میں اس کو نہ رکھتے دوسرا یہ کبھی نہ کہتے اس کو پھیلائے جائے تیسرا یہ کہ بھئی اس کا وظیفہ جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے تو یہ وہ کیوں کہتے لیکن جو کرپٹ ہے جو غریب کا پیسہ کھا رہا تھا جو قوم کو لوٹ رہا تھا یعنی یہ تو غریب ترین لوگوں کے لیے پیسہ تھا شرم نہیں آتی کہ ان کا پیسہ بھی جو لوگ کھا رہے تھے اب ان کے نام بھی نہ نکالے جائے ان کے خلاف کیا کر روائی نہ کی جائے یہی وہ مافیا ہے جس کے حالے سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دوہزار بیس میں مافیا کے خلاف آپریشن تیز ہو جائے گا اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں مافیا بیٹھا ہوئے یہ ان کے بیان ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ مافیا ہے تو جب بھی ہم کچھ کرنی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے خلاف ہو جاتا ہے اب یہ چودہ ہزار کے چودہ ہزار سرکاری ملازمین تو براہ راست عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہو جائیں گے ان کے خلاف ہو جائیں گے پھر ان کے جو قریب لوگ ہوں گے وہ بھی خلاف ہو جائیں گے اس میں یعنی بینزین انکم سپورٹ پروگرام میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی شامل ہیں خود بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں آپ انتازہ تو لگائیں ریل بے کے ملازمین اس میں شامل ہے پتہ نہیں کس کس ڈپارٹمنٹ کے شامل ہیں سب سے زیادہ تعداد سبح سندھ کے سرکاری ملازمین کی ہے پھر بلوچستان کے سرکاری ملازمین کی ہے تو اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے لوگ ملک کو لوٹتے ہیں اور پتہ نہیں یہ لوگ ویسے کرپشن کتنی کرتے ہوں گے بینزین انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ جو لوگ نہیں چھوڑ رہے غریب ترین لوگوں کا تو وہ ویسے کیا کرتے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں تو ان کو تو ویسے ہی برطرف کرنا چاہیے اور ان میں سمجھتا ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے ان کو پکڑ کے صرف برطرفی ہی کافی نہیں ہے ان سے یہ پیسے بھی بسکول کرنا چاہیے برطرف بھی کرنا چاہیے اور ان کو جیلوں میں بھی ڈالنا چاہیے اب ایک اور کہانی سن لیں اگر اب بھی جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب یہ تو بڑا غلط کر رہے ہیں اس طرح کا ایکشن نہیں لنا چاہیے ان کے لوگ اس میں شامل ہیں ایسے سرکاری ملازمین بھی ہیں جو ان کے منظوریں نظر ہیں جن کو جان بجھ کے وہ پیسہ پہنچا رہے تھے تو یہ تو پھر ایلگ بات ہے لیکن ایک بہت ہی بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے سندھ حکومت کا بہت بڑا سکینڈل یقین نہیں آتا ایک ایس ایس پی تھے جی رزوان صاحب ان کو یہ ہٹانا چاہتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو انہوں نے جا کر سٹیل ایلیا اس کے خلاف اور وہ تو ان کو بر طرف اور پتہ نہیں کیا کہا پاکستان پیپلز پارٹی کرنا چاہتی تھی سندھ حکومت انہوں نے ایک سیکرٹ ریپورٹ مرتب کی ہے اس سیکرٹ ریپورٹ میں یہ پتا چلا ہے اور اس کے ثبوت بھی انہوں نے ساتھ لگایا ہے کہ جو صوبائی وزیر طوالہ امتیاز شیخ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ ہے پیپلز پارٹی میں ہے امتیاز شیخ یہ صوبائی وزیر ہیں طوالہ ای کے ان کے کرمنلز کے ساتھ تعلقات ہیں اور ان کے خاندان کے لوگوں کے کرمنلز کے ساتھ تعلقات ہیں یہ ان کو بچاتے ہیں ان سے یہ ان کا اثر و صوف استعمال کر کے اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں یعنی اپوزیشن کو اپنے اپوزیٹ لوگوں کو دھمکاتے ہوں گے پتہ نہیں پیسے بھی لیتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں پھر ان سے ووٹ بھی ظاہر ہے جس طرح ایک فلمی کہانوی میں ہوتا ہے ان کرمنل گینگز کا استعمال کرتے ہیں تو اب یہ ایک اس اس بھی کہہ رہا ہے اب کیا اس کی کوئی ان کی ذاتی دشمنی ہے وہ تو ثبوت دے رہا ہے انہوں نے کال ڈیٹا دیا ہے جن سے جو مفروض لوگ ہیں جو بڑے بڑے کرمنل گینگز ہیں جو اشتہاری ہیں ان کی کالز ہیں یہاں سے کالز ان کو جا رہی ہیں ان گینگز کو اور وہ ان کو کالز کر رہے ہیں ان کے گھر والوں کو کالز کر رہے ہیں ان کے قریبی لوگوں کو کالز کر رہے ہیں یعنی ان کے بیٹے ہوں گے دیگر رشتہ ان کو کالز جا رہی ہیں اور یہ نہیں کہ ایک ہی کال ہے مسلسل آپس میں رابطہ ہے تو ایک سبائی وزیر انرجی کا کیا کام ہے کرمنل گینگز سے اتنے تعلقات رکھ رہے ہیں فون کالز ڈیٹا اور یہ سب ملت رہا ہے تو یہ سب اس اس پی نے ثبوت کے طور پر ساتھ لگایا ہے تو جب کسی کا یہ حال ہوگا تو پھر وہ کس موں سے یہ کہے گی وہ حکومت کے جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے لوگوں کو نہ نکالا جائے یعنی چاہے وہ سرکاری افسران کیوں نہ ہو وہ لاکھوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں ہوں سرکار سے تو وہ چند ہزار بھی ان کو جا رہے ہیں وہ جانے دیے جائیں غریب کا پیسہ ہے لوٹ رہے ہیں لوٹتے رہے ہیں کوئی ان کو نہ رکھیں تو پھر یہی حال ہوگا اور ان کو بھی ڈیفنڈ کیا جا رہا ہے انتیاز شیخ صاحب کو بھی ڈیفنڈ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کہتی ہے یہ ہمارے خلاف سازش ہے یہ جمہورت خلاف سازش ہو جائے گی اور یہ بھٹو کے خلاف سازش ہو جائے گی بس ہر بات کا یہی ایک جواب ہے کہ جناب یہ ہمارے خلاف سازش ہے یہ ٹھامی ترمیگ بھی خلاف سازش ہے ہم جو مرضی کرتا ہے ہمارا کوئی آدمی جو مرضی کرتا ہے یہ ہر صورت میں اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور کسی بھی طرح سے یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اس سجن میں اگر کرمینل گینگ ہے تو اس سے راپ کاربائی ہو بس اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کو ساتھ کو معاف ہے یہ تو حال ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات